لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی فضیلت اور شب برات کی برکت سے محروم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان کی پندھنی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں بس ایمان والوں کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور با اور بغض حسد رکھنے والوں کو اور ان کے بغض حسد کے ساتھ چھوڑ رکھتے ہیں یعنی مغفرت سے محروم رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائیں دوستو بھائیو میری بہنو اس حدیث کا مقصد یہ ہے شبان کی پندھنی رات کو انسان اللہ کی طرف سے متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کو بخش دیتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے ہو جائے گا مسئلہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں یہ ایسے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حسد اور بغض کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جاتے جاتے ایک سفید پتھر سفید پہاڑ آ گیا اتنا سفید پہاڑ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو تین چکر لگائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیران ہو گئے تعجب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کر دی وحی جس نے مائی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے اس سے آپ کو کوئی اچھی چیز نہ دکھاؤ حیران ہو گئے اس نے کہا جی اللہ مجھے کوئی چیز دکھائیں اور پہاڑ پھٹا پہاڑ میں سے خوبصورت نوجوان نکلا اس کے ہاتھ میں سفز رنگ کا آسا تھا اور ساتھ انگور کے گوشے گچھا بھی تھا تو اس نوجوان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھا آپ نے اس میں پتھر میں کتنا عرصے سے آپ رہ رہے ہو اس نے کہا میں چار سو سال سے اس پتھر میں رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ یہ رزق دیتا ہے یہیں پر دوستو بھائیو میری بہنو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام احران ہوئے کہنے لگے یا اللہ اس نے تو نہ گناہ دیکھا نہ کیا نہ کوئی محسوس کیا چار سو سال عبادت لگا ہوا ہے یہ تو بہت ہی افضل بہت ہی عالی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عیسیٰ میں آپ کو اس سے ایک اور تعجب والی بات اور ایک تعجب والی مخلوق اور سسٹم نہ بتا ہوں وہ ایک ایسی امت آئے گی وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی وہ شبان کی پندھنی رات کو صرف دو نفل پڑھے گی وہ چار سو سال سے زیادہ اس کا افضل ثواب ہوگا اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنی رحمت کی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنی شفت کی ہے ہم محمدی ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ زندگی میں اتنی زندگی ہوگی ہے کتنی بار ہمیں شبان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے شبان کی پندھنی راتیں کتنی آئے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کر توبہ کریں دو ارکات نماز نفل پڑھیں دو ارکات نماز صلات التوبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنی آل اولاد کے لئے اور اپنے خاندان کے لئے اپنے بزرگان کے لئے ہم سب کو چاہیے ہم پندھنی شبان کو نفل بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی مانگیں اور پندھنی شبان کو روزہ بھی رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرحمتیں اور کرمتیں فرما دے گا اور اسی پندھنی رات کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے امال نامہ جہتے ہیں اسی پندھنی رات کو ہمارے امال نامہ جہیں گے ہم سب کو چاہیے جسٹ ہم ہمارے عمال نامج ہیں تو آخر میں تو ہماری کوشنہ کوش اللہ کے آگے کوئی منت کوئی ظاہری کوئی سسٹم ہو جائے گا تو اللہ رحیم ہے اللہ تو غفور ہے اللہ ودود ہے محبت کرنے والا ہے اللہ اسی آخری ٹیم کو دے کر اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کر دے گا شخفت کر دے گا ہم سب کو اوپر اللہ تعالی اپنی رحمت کی بارش کر دے گا ہم سب کو بخش دے گا ہم سب کو چاہیے اپیل کرتا ہوں پندوی رات کو عبادت کریں اللہ تعالی سے مانگیں جو مانگیں گے اللہ تعالی دے گا بہت دے گا بہتی آلہ بہتی آلہ والی رات ہے بہتی برختوں والی رات ہے بہتی رحمتوں والی رات ہے اس رات کو ضائع مت کرنا میرے بھائیوں میرے دوستوں اس رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے جتنا ہو سکے عبادت کریں جتنا ہو سکے نفل پڑیں جتنا ہو سکے صدقہ خرات کریں دل بڑا کریں دل بڑا کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے